پاکستان کے ساتھ موجود ہمیں ریلویس ٹیشن پہ مزدور اتحاد کے حوالے سے اوپن لائن سی بی ای یونین جو ہے وہ آج یہاں سے جو ہے ایک ٹین مارچ کا فتح کر رہی ہے اور یہ فتح جو ہے ہیدر آباد اس کے سمیت پنجاب کے دیگر جو علاقے ہیں اور سمیت ملتان لاہور اور اس کو اسلام آباد پہنچے گا اسلام آباد پہنچنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جس طرح سے دیگر جو یونین اس میں حصہ لے رہی ہیں اس میں خاص طور پر ہم آپ کو بتاؤں کہ پی آئی ہے ہے سیویل ایوی ایشن ہے ریلوی ہے نیشنل بینک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور بہت ساری یونین بتائی جاتی ہیں کہ بتائی جاتا ہے کہ لاکھوں جو ملازمین ہیں وہ ان کو بے روزگار کرتی ہے کہ اس حوالے سے یہ ایک احتجاجی ریلی ٹین مارچ کا سلسلہ اس وقت آہ یہاں پر روانہ ہو رہا ہے ٹین مارچ اور یہ بتائی جاتا ہے کہ قادر مند و خیل کی قیاد میں یہاں پر جو ہے وہ کیا جائے گا یہ اس کے ساتھ جنید آوان جو کہ چیئرمن ہے ایفیکٹڈ یونین کے اس کے علاوہ انور گجر ملک زفر تاہیر بٹی اور تمام کے تمام پنڈی پریس کلپ پہ جو ہیں وہ اس کا باقاعدہ وہاں پر ایک جلسے عام سے مزوروں سے خطاب بھی کریں گے تو اسی حوالے سے آئیے دیگر جو رہنما ہیں دیگر لوگ ہیں آئیے ان سے کوئیش کرتے ہیں بات کرنے کی آئیے ہر سال کی طرح یکم مہی کے سلسلے میں اس دفعہ ہم نے پنڈی کا دورہ رکھا ہے ہمارے مرکزی لیٹران ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ پوری بھوگی جو ہے ہماری دو بھوگیاں جا رہی ہیں پنڈی تو یہ ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی ہمیں جد و جد تیز کرنے کے لیے ہم یہ لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے یکم مہی کے سلسلے میں ہم ہم پنڈی انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا پروگرام ہے اعوذ باللہ ملشیت وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جنید عوان جنرل سیکرٹی ریلوے ورکر یونین چیئر مینال پاکستان ایفیکٹڈ نپلائی ایکشن کمیٹی اس دفعہ ہم جو نعرہ لگاتے دیں یکم مہی پہ دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ اس کا ثبوت دیتے ہوئے ریلوے ورکر یونین اور دیگر ہمارے اٹھائیس ادارے وہ جا رہے ہیں اس کا ہم کیا ہے اس گاڑی سے دو کچھیں لگائی ہیں اسلام آباد کے اندر بھی تمام اٹھائیس محکموں کے لوگ وفاقی محکموں کے لوگ بھی جمع ہوں گے اور ریلوے ورکر یونین کی بھی پورے پاکستان سے لوگ جمع ہوں گے ایک بڑا پروگرام ہم کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا وہاں پر تیس تاریخ کو تیس اپریل کو کوٹ کے اس اسلام آباد آئی کوٹ میں اس پہ بھی جائیں گے ہم قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ جا رہے ہیں پہلے کیس کو دیکھیں گے اور پہلی تاریخ کو راول پنڈی پریس کلب پہ دنیا بھر کے محنت کا شو ایک ہو جاؤ جلسہ کریں گے اور شکاگوں کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کریں گے کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ایسی ہم لوگوں نے سارے کے سارے پاگل رہے ہیں مزدور ہمارے خام آخر ٹائم ضائع کرنے کے لیے پنڈی جا رہے ہیں شاید یہ حکمران جاگ جائے شاید ہمارے ججز جنب وہ جاگ جائے شاید ان کو آئین اور قانون کا پتہ چل جائے شاید ان کو اوٹ کو عزت دینے کا احساس ہو جائے اس وجہ سے یہ سارے پاگل جا رہے ہیں آپ اس ریلوے سٹیشن سے اندازہ لگا لیں جو انگریز یہ بریچ چھوڑ گئے یہ ڈبے چھوڑ گئے یہ کرسیہ چھوڑ گئے حرام ہیں ستتر سال ہن کیا الفاظ ادا کرو ان خبیسوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دی ہے اوہ دفع کرو وزیر کو یار اب یہ کہہ کہ ان ستتر سال میں ان کمبختوں نے ان لوٹیروں نے آپ مجھے بتا دو اس ریلوے سٹیشن میں ایک انچ ستتر سال میں انگریز کے بعد اس کالے انگریز نے انگر لگایا ہو ایک انچ نہیں لگا ہو یہ ملکوں سوارے گے یہ مزدوروں کو حقوق دیں گے حقوق دیتا ہوتا کوئی نہیں یہ حقوق چیننا پڑتا ہے اور چینیں گے انشاءاللہ یہ متاثرہ ملازمین ریوے ورکرز یونین ہمیشہ کے طرح انشاءاللہ یہاں سے چوویس گھنٹے کا سفرہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور تیس تاریخ کو ہمارا سپرنگ کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ہماری کیسز لگے ہوئے اس کو دیکھیں گے اور یہ کم مئی کو انشاءاللہ مزدور دے راول پنٹی پریس کلب میں پورا پاکستان کی مزدور ساتھیا رینما سب جو ہماری نظرات وہاں منائیں گے ان کالے انگریز سے ان بنگیوں سے ہم حقوق لینے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے اگر ان کو تھوڑی سی بھی شرم آیا ہو تو یہ لیکن یہ وقت اب نہیں ہے اب سوشل میڈیا کہے اتنی بڑی جدو جہے ٹرین مار شور ہو رہے آپ کو کوئی الیکٹرانک میڈیا اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے سوشل میڈیا کیونکہ سارے کے سارے کیونکہ سارے کے سارے میڈیا سارے کے سارے میڈیا ہوسز بکے ہوئے ہیں ہر کسی کا دم پکڑا ہوئے جہاں سے دو ٹکے مل رہے اس پارٹی کو پروموٹ کر رہے غریب کو کوئی نہیں سنتا